آتا برز ہے رپورٹس شنجی بینڈ کرنڈ اپسیرز بلال نئی کھوج اور ارمان صابر ویلوڈ کے مشترکہ پلیٹ فارم سے میں ہوں بارک سمجھے اور میرے ساتھ ہیں ارمان صابر اور بلال احمد اور بات ہوگی جناب اس لڑکی سے متعلق جس نے مبینہ طور پر پس ان کی شادی کے لیے وہ یہاں سے لاہور روانہ ہوئی اور وہاں جاکرس نے شادی کی یا والدین کے بیان کے مطابق اس کا عباہ کیا گیا جناب اس کیس کے اندر بڑی جو ہے وہ پیشرفت ہوئی ہے اور نوجوان زہیر جو کہ ان کے شوہر ہونے کے دعوے دار ہیں اور ان کے والدین کے مطابق وہاکار ہیں انہوں نے اپنی بیگم کی مبینہ بیگم کی جو ہے وہ کسٹڈی مانگ لیے بیگم کی کسٹڈی مانگ لیے کیونکہ نکہ نامہ تو موجود ہے نا بھائی تو بیگم کی کسٹڈی مانگ لیے اس کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر حیرت انگیز طور پر وہ لوگ جنہوں نے اس کیس کو ٹوٹلی میڈیا سے اٹھایا وہ پھر بات کر رہے ہیں کہ میڈیا کو غائب کیا جائیں میڈیا نظر نہیں آئے جائیں میڈیا ہمیں کور نہ کریں اور حالانکہ وہ مسلسل تواتور کے ساتھ میڈیا پہ بیانات بھی ان کے آ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی آ رہے ہیں یہ کیا معاملہ ہے بلال احمد اس کو شروع دن سے اینڈ تک دیکھ رہے ہیں ارمان بھئی بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں بلکہ کچھ لوگ تو ان کو احمد کو کوئی کار مداب بھی کرتے ہیں کہ سنجیدہ لے گئے کیا ہے یہ کیس میں دوبارہ سی نیا ٹوٹسٹ کیا ہو لیا وہ تو بہت چپ چپ رہنے والے لیکن انٹرویو بھی دیتے ہیں وہ تو بلکل ہی چپ رہتا تھا ہاں بالکل ظاہر ہے کہ دیکھیں آپ کے اس دوران پیرنٹس یعنی کہ والد نہ ہو سر کے اوپر والدہ بیمار پڑی ہو نانی کا انتقال بھی ہو جائے کراچی میں نہ آپ کا سٹی ہے نہ آپ کا صوبہ ہے نہ آپ کے ریلیٹیو ہیں اور آپ ایک سو اکتر دن گزاریں یہ تو ایک مضبوط ترین آساب کا بھی کوئی شخص ہوگا اس کے لئے بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کوئی مضبوط ترین آساب کا بھی شخص ہو اس کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے پھر وسائل کی کمی ساری چیزیں ہیں تو اب اس کیس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کیس میں اب ٹویسٹ کیا آیا ہے اس کیس میں ٹویسٹ یہ آیا ہے کہ پیرنٹس کی طرف سے ایک اپلیکیشن آئی ہے کہ بچی ہمارے ساتھ جانے کے لئے تڑپ رہی ہے اور اسے ہمارے ساتھ بھیج دیا جائے بات اتنی تو ٹھیک ہے عدالت میں لڑکی آ جائے بیان پیرنٹس کے حق میں دے دے اور پیرنٹس کے ساتھ بھیج دیا جائے اس میں تو نہ آپ کو اختلاف نہ ہمیں اختلاف عدالت میں اب جہاں تک اس کی جان کی سیکیورٹی کی بھیجنے والی کوٹ ہے اور جن کے پاس جائے گی وہ پیرنٹس ہیں وہی ذمہ دار ہیں ٹھیک ہے نا کل کچھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو کل انہی سے جواب تلبی کی جائے گی لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے ہوا یہ کہ آج جل صاحب کے چیمبر میں ایک اپیل کی گئی ان کے وکیل کی جانب سے کہ میڈیا کو دور رکھا جائے اب آپ حیرت انگیز طور پر دیکھیں گے کہ اگر جو زہیر کے ورزن کو سپورٹ کرتے ہیں یا نیوٹل ہیں اس کیس میں جب سے پابندی لگی ہے نہ وہ لڑکی کی تصویر شائع کرتے ہیں نہ نام لیتے ہیں لیکن اگر اس طرف کے جو چیمبر میں جا کر یہ ریکوست کر رہے ہیں کہ میڈیا کو دور رکھا جائے وہ خود نکل کر ان کے جو کہہ لیے جو من پسند قسم کا جو ٹولہ یوٹیوپرز کا ان کو وہ انٹریو بھی دیتے ہیں گھروں پہ بھی بلا رہے ہیں وہ اور ساری چیزیں کرتے ہیں وہ تھم نیل میں بچی کا نام بھی لکھ رہے ہیں تصویر بھی دے رہے ہیں بچی تو چھوڑیں آپ بچی کی تو عمر چلے چودہ سال پندرہ سال یا اٹھارہ سال سترہ سال جو بھی ڈسپیوٹ ہے لیکن چھے چھے سال کی جو چھوٹی بہنیں ہیں ان کے انٹریوز کر رہے ہیں جن کا ایک فیوچر ابھی موجود ہے انہیں ڈسپیوٹ بنا رہے ہیں اور وہ یوٹیوبرز کو گھر پہ بلا کر یہ سارا کام کرا رہے ہیں وہ چیمبر میں آج کہہ رہے تھے کہ میڈیا کو دور رکھا جائے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں یہ میچ فکس تھا شیلٹر ہوم سے شیلٹر ہوم کس کا آپ کو پتہ سوائی مشیر صاحبہ فعل ہیں کسی کو بھی اس میں شک نہیں ہے اور وہ پیچھے دنوں خود یہ دعویٰ کرتی رہے ہیں اور پھر جب شیلٹر ہوم میں آنے سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم اس کو اس شیلٹر ہوم میں لائیں گے کوٹ آج تک مجھے یاد نہیں ہے پسند کی شادی میں کسی بھی عدالت نے کسی بھی ایک لڑکی کو سن چائلڈ پرٹیکشن بیرو کہ اس طرح کے سنٹر میں بھیجاؤ اس طرح کے ایشیوز میں ہمیشہ سے پناہ شیلٹر ہوم جو کہ ماجدہ ریزوی صاحبہ سابق جج رہی ہیں ان کیا بھی جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ اس میں بہت اچھا کیر ہے اور نیوٹل ہے اور وہاں بچیوں کے ساتھ ابیوز کا کوئی سوچ نہیں سکتا اور پھر خواتین کا سسٹم ہے یہ مردوں کا مرد اس کو آپریٹ کرتے ہیں ڈی جی وہاں پر ہے دیگر آپریٹر سارے مرد ہیں اور وہاں پر دو سے تین بچی ہیں تھی اس کے مقصد یہ تھا کہ یہاں ہر چیز کو پلان کر لیا جائے گا ایکسیس ایزی ہوگا اور ساری چیزیں مینیج ہوں گی کیونکہ پیورلی گورنمنٹ کا ایک انسٹیوشن ہے ٹھیک ہے نا اور بالکل ویسا کیا گیا اب چیمبر میں ان کے وخیل صاحب نے ایک اور اعتراض یہ اٹھایا کہ زہیر جو ہے اس کو ایسی جگہیں رکھا جائے کہ وہ لڑکی کو دیکھ نہ پائے اب آپ تصور کریں جسٹس کوسر سلطانہ صاحبہ ہیں انہوں نے یہ لازٹ ہیرنگ پہ بھی ریمارکز ہی اور آج بھی یہ کہا کہ جب واقعی آپ متبین ہیں اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بچی ترڑپ رہی ہے آپ کے ساتھ جانے کے لیے تو اگر ایکیوز سامنے کھڑا ہو یا بیٹھا ہو ہو یا اس کو دیکھ لے دونوں تو اس میں حرچ کیا ہے بہت کلیر سی چیز ہے بیسیکلی انہیں ڈر اس بات کا ہے کہ بچی ان کے ساتھ ڈبل گیم کر رہی ہے اندر کی بات میں بتاتا ہوں پھر دوسری چیز انہوں نے ایک اور شکایت کیا اور وہ شکایت کیا سید ریند صاحب ڈی ایس پی ہے ہوا یہ کہ کل سید ریند صاحب کو ان کے وخیل صاحب نے اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو پروفیشن یا ہمارا پروفیشن تو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی شخص وخیل دوسرے مخالف کیس کے اندر جا کر کسی تختیشی حفظ رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے نا کل پرسوں آپ کو بچی لے کر آنی ہے اس ٹون کے ساتھ مظاہر سے ان کے جو یوٹیوبرز اس طرف کے ہیں وہ اسی ٹون کے اندر وہ بات کرتا اور وہ ظاہر ہے کہ دو چار ڈالرز کے لیے وہ سارا کچھ غلامی والے سائل کے اندر بھی سہتے ہیں برداشت کرتے ہیں ایک وکیل کیا اس طرح سے نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا نہیں سکتے نہیں دے سکتے بالکل نہیں دے سکتے اس پہ ہوا یہ ہے کہ سیدرین صاحب نے بالکل ٹھیک کیا انہوں نے کہا اور وہ شاؤٹ ہوئے میری اطلاع کی مطابق اور چیمبر میں انہوں نے بتا دیا حالانکہ یہ اطلاع تو تھی کہ وہ شاؤٹ ہوئے انہوں نے کہا تمہاری حمد کیسے ہوئی ہے مجھے اپروچ کرنے کی کہ میں نے لڑکی کو لے کر آنا ہی آنا مجسٹریٹ صاحب ہیں جس صاحب ہیں کوٹ ہے بیلیف کے تھروں آئے گا پروسس ہے پورا مجھے اس کے تھروں آئے گا میں بچی کو لے کر آؤں گا لیکن کس کے کہنے پر آؤں گا کوٹ کے کہنے کے پر وہ کسی بھی سطح کی کوٹ ہوگی مجسٹریٹ ہو سیشن کوٹ ہو ہائی کوٹ ہو تم نے مجھے کال کیوں کی اور انہوں نے بلکل اسی سٹائل کے اندر بات کیا ہے تو وہ آج شکایت کی لگا رہے تھے کہ جی ڈی ایس پی صاحب نہیں بلکہ شلٹر ہوم کو کہا جائے کہ جی بچی پروڈیوز کر دیں آپ سمجھ رہے نا ایک نوڑ گیا برمان بی آپ بتائیں کہ شلٹر ہوم وہ سیکیورٹی فراہم کر سکتا ہے جو تفتیشی افسر یا سندھ پولیس فراہم کر سکتا ہے لانے کے لیے و لجانے کے لیے دیکھیں شلٹر ہوم ہو یا جیل ہو نہ جیل پولیس لے کر آتی ہے نہ عام پولیس لے کر آتی ہے اس طرح شلٹر ہوم سے بھی جو ہے جس کو عدلت کہتی ہے وہ پولیس لے کر آئے گی وہ چاہے ڈی ایس پی کو کہہ دیں جس سیکیورٹی پولیس کو کہے سیکیورٹی پولیس جو ہوتی ہے سیکیورٹی سیکشن جو ہوتا ہے پولیس کا وہ اس کا کام یہی ہے کہ وہ عدلت کے ماتحد جیل سے بندے جو قیدی ہیں ان کو لے کر آئے وہ پولیس جو ہے وہ نہ ریگولر پولیس ہوتی ہے نہ ہی وہ جیل پولیس ہوتی ہے وہ سیکیورٹی پلس کلاتی ہے اور سیکیورٹی فرام کرتی ہے وہ عدلت کے کہنے پر اور وہ لے کر آ دی ہے اگر عدلت ڈی ایس پی صاحب کو کہہ رہی ہے اور ڈی ایس پی صاحب کو پابند کر رہی ہے جو کہ اس کیس کے اندر تفتیشی افسریں تو وہ پابندے کو لے کر آئیں یا اگر عدلت یہ کہہ دی ہے کہ جی سیکیورٹی پلس لے کر آئے تو وہ سیکیورٹی پلس اور اگر سیکیورٹی مانگتے ہیں یہ ڈی ایس پی صاحب تو سیکیورٹی پلیس ہی ان کو سیکیورٹی پروائید کریں گی بلکل بہت یہ اچھی انفارمیشن وہ لوگ جو کہ اس بات کو نہیں جانتے تھے اس کی کہ سیکیورٹی پلیس کیا رول کرتی ہے اور اس کا کیا رول ہوتا ہے انہوں نے بتائی میں بار کنٹینیو کرتا ہوں تو جس صاحب نے کہا کہ یہ ایک سوال آپ سے اور بھی کرنا ہے جو بہت ہی پرٹیننٹ سوال ہے وہ آپ سے جو آپ نے شروع میں بات کی نا اس سے متعلق ایک اور بات کرنی ہے چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں پھر اس میں کیا ہوا جس صاحب نے کہا کہ بھائی اس کیس میں تو تفتیشی افسر ہی سب کچھ ہے نا سیکیورٹی اس نے دینی ہے ساری چیزیں کی ہیں تو جس صاحب نے ان کی اس بات سے بھی انکار کیا کہ ایسا تو ممکن نہیں ہے پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ جو میڈیا ہے وہ میڈیا جو ہے وہ اس کا انٹرویو کرے گا بچی چھوٹی ہے اور سنچ اٹھ پرٹینشن اور فلان جو لاؤ ہے فلان قانون ہے اس کے طے جو ہے بچی کا نام اور تصویر نہیں آنے چاہیے تو گل محمد فاروقی صاحب وہاں کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ سر مجھے اجازت دے دیں میں یوٹیوب کھول لوں اور میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ کل پر سو بھی انہوں نے انٹرویو دی ہیں والدین بھی بات کر رہے ہیں ساری چیزیں کر رہے ہیں میڈیا ریپورٹ نہ کریں کہ بچی کیا بیان دی رہا چاہتی کیا نہیں دینا چاہتی ہے جسٹس اقبال محمد کلوڑو صاحب نے ریمارکس دیئے کہ ہم بھی یہی دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک بات ہے یہ تو سب کچھ چل رہا ہے اور اگر ایسا ہے تو جن جس چینل پر یہ چل رہا ہے عدالت کے کہنے کے خلاف بھی تو ان کے خلاف پر ایکشن لیا جائے سر سارے چینلز ان کے اپنے ہیں سارے چوز کے بھی ہوں ہم یہ بات نہیں کریں کہ ان کے کھونکے ہیں اور میں یہ بات نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں اگر عدالت کے آرڈرز ہیں کہ یہ دعا اپنا جو بھی خاتون ہے وہ ان کا نام نہیں چلنا چاہیے یا ان کی جو ہے شکل نہیں دکھانی چاہیے یا ان کے والدین کے بات ہوئی تھی زارک ایدنٹی شو نہیں کرنی چاہیے والدین بھی تو بچی کے ایڈنٹیٹی ہے نا سر والدین ان کے بہن بھائی شناختی کارڈ بھی اس کے ایڈنٹیٹی ہے ہر چیز اس کا ایڈنٹیٹی ہے پھر آپ کو جو ہے وہ ادرت کو جو ہے کہنا چاہیے کہ ادرت اس پر ایکشن لے تھوڑا 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 تھا تھوڑا تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے اس درخواست کے اوپر جو ہے جناب وہ نوٹیس ہو گئے نا اور درخواست بڑی ویلیڈے کے خانونی اور شریط اور پر میں شہر ہوں یہ زہیر کی جو اپلیکیشن ہے کہ اس کے اوپر نوٹس ہو گئے ہیں جناب آئی جی سن اور محکوے داخلہ کو سیکیورٹی فرام کرنے کی بھی دائی کی گئی کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں خدشات ہیں کہ اگر میری میسیس میرے حوالے کی جاتی ہے تو ہمیں ماضی کی طرح آپ کے علم ہے نا فاروق بھائی آپ نے کبھی دیکھا کہ پسند کے جوڑے کو اس طریقے سے جو محکوے داخلہ سن جو ہے وہ ایر ٹکٹ دے رہا اور لاہور تک چھوڑ کر آ رہا ہے یہ بہت ہے سیکیورٹی پلیز جو ہے وہاں سے لے کے وہاں تک آئے گی اور یہ سیکیورٹی پلیز میں آنے کے بعد بھی جو ہے وہ تفتیشی افتر کے حوالے کر دے گی یہ ہے ایک سوال جو میں آپ سے شروع میں کر رہا تھا یا تھوڑا سا آپ میں آور دو منٹ اپنے دوں گا یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ جو درخواست آئیے کہ میڈیا کو دور رکھا جائے آپ اسی پرٹیکلر وجہ سے جو ہے وہ کوئی کہ نام نہ آئے یا اس طرح سے کوئی شیکل نہ دکھائے جائے یا نام نہ آئے ایڈنٹیٹی نہ شوک کی جائے یہ تو آپ انسٹریکشنز ہو سکتی ہیں لیکن پورے کے پورے کیس سے میڈیا کو اگر دور رکھا جائے تو یہ تو پھر جو آزادی اظہار ہیں اس کے خلاف جائے گا یہ معاملے تو کیا عدالت اس میں کیا ہوا ہے اس میں گل محمد فاروقی صاحب نے بلکل ٹھیک کا اس نے اخلاقی بات تو یہ ہے کہ جب تک بچی کا بیان نہ ہو جائے تو اسے کوئی بھی اپروچ نہ کرے یہ ایک سٹینڈرڈ بات ہے اس سے نہ آپ انکار نہ میں انکار بچی کا بیان جائے وہ عدالتی کروائی کا حصہ ہوا اس پہ نہ آپ کو اتراز نہ مجھے اتراز اور بلکل گل محمد فاروقی صاحب نے یہ بات کیا سر بچی آئے کسی میڈیا پرسن کو پرمیشن نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے بیان سے پہلے اس کا انٹرویو لے رہا ہو یہ تو بات میں بھی مانتا ہوں آپ بھی مانیں گے ٹھیک ہے نا اور اس بات پر یہ صفت یہ تیع ہوا ہے کہ میڈیا پرسن ہوں گے کوٹ روم میں ریپورٹ بھی کریں گے کیس کو بھی کریں گے ہاں بچی کو اپروچ نہیں کریں گے ہو سکتا ہے کسی کے جذبات ہو اور وہ اس کو بھڑکائے یا کچھ بھی بات کریں یہ صرف بنا کیا گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ میڈیا نہیں ہوگا میڈیا ریپورٹ کرے گا آخر اختیام کی جانب جاتے ہیں آرٹیکل انٹین میں بہت ساری ہمیں اجازت دیتا ہے چیزیں کرنے کی اور اس کے اوپر ہمیں کوئی پابند نہیں کر سکتا تہاں بون سائیڈٹ میں نے مجھے اجازت دیجے کہنے کی کہ میں نے دیکھا بہت ساری چیزیں ہیں اس کیس کے اندر بون سائیڈٹ ہوئی ہیں جو کہ مجھے ماضی میں اس کے نظر نہیں ملتی اور اس کو اگر وہ مجھ سے پوچھے گا آپ کی یہ کیوں کہہ رہے ہیں تو میں نے اس کی کئی ساری کیسز باتات کرتا ہوں کہ میں بھی ایک ریپورٹ روپورٹر ہوں آگے چل کے کیا ہوگا اس کیس کے اندر اب جب نیکس چھیلی ہوگی تو مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی اپ ڈیٹ ہوگی تو وہ اپ ڈیٹ بھی ہم آپ تک پہنچائیں گے تاہم دیکھیں انصاف جو ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے کیونکہ جب معاشر سے انصاف رکھ جاتا ہے تو پھر معاشر میں ظلم کے نظام میں یہ بڑا مطلع ہوتا ہے کہ آج کسی اور کی باری ہوتی ہے کل آپ کی باری ہوتی ہے انصاف کا مطلب انصاف انصاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میری پسند کا فیصلہ میری پسند کا فیصلہ انصاف کا مطلب بھرگز نہیں ہوتا بڑی اپ ڈیٹ دی بلال نے اور ارمان صابر نے بھی آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ اور میرا بھی شکریہ کیونکہ میں بھی اس کو اوز کر رہا تھا چیزوں میں لخمیں دے رہا تھا تو اگر ابھی تک آپ نے انکوٹس ٹونٹی ون اور ارمان صابر بیلوگ کرنٹ افیر و بلال اور نئی کھوچ کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوری سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم اپنی ڈسکشن میں بھی آپ کو ضرور بہت اچھی معنوات فرام کریں گے اور ہماری حسطہ دیکھیں گے ہماری ویڈیوز کو لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے آپ کو بہت شکریہ خدا حافظ